وزیر خارجہ بلاول بھٹو اس وقت انڈیا میں اور پاکستان کے اندر ایک کنٹروورسی چل رہی ہے کہ انہیں انڈیا نہیں جانا چاہیے تھا بلاول بھٹو کو انڈیا کیوں نہیں جانا چاہیے تھا ہم آج کی وی لاکھ میں آپ کو یہ بتائیں گے اور دوسرا کل امران خار صاحب نے ایک کال دے رکھی ہے کہ پورا پاکستان چیف جسد سے اظہار یکجیتی کے لیے مغرب کی آزان سے ایک گھنٹہ پہلے باہر نکلے اب یہ مغرب کی آزان سے ایک گھنٹہ پہلے کیوں باہر نکلے اور یہ تاریخ چھے تاریخ ہفتہ کیوں دے گئی ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کی وی لاکھ میں بتائیں اس وقت انڈیا کے شاعر گوہ میں شنگائی تعاون تنظیم کا ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں وزرہ خارجہ وہاں پہنچے ہیں اور بلاول بھٹو بارہ سال کے وقفے کے بعد پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ ہیں جو اس تنظیم میں انڈیا کے اجلاس میں شریک ہوئے ہیں آخری مرتبہ پاکستان کا وزیر خارجہ ہنا روبانی خر صحبہ دوزار گیارہ میں انڈیا گئی تھی اور اس کے بعد ایک تاتول آیا اور اس تاتول کے بعد بارہ سال کے وقفے کے بعد ہمارا وزیر خارجہ انڈیا پہنچا ایک کانفرنس کے لیے اب پاکستان میں بہت بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے کہ بلاول بھٹو کو یہاں نہیں جانا چاہیے دفاوال چودی صاحب کی طرف سے یہ کہنا ہے بلاول بھٹو صاحب کو انکار کر دینا چاہیے تھا کیونکہ ان کے وہاں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا عمران خارج صاحب نے بھی کہا کہ کیونکہ وہاں پہ کشمیر کا ذکر نہیں ہوگا تو پھر ہمارے وزیر خارجہ کو وہاں جانے کی کیا ضرور تھی اس سے پاکستان کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے اور بلاول بھٹو سیر کر رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس چیز کا حامی ہوں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ریلیشن اپنے بہتر بنانے چاہیے ہیں اگر ہم امسائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم آئیسولیشن کا شکار ہو جائیں گے پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو سنچری ہے یہ ایشیا کی سنچری ہے اور ہم کیونکہ ایشیا کے اندر ہیں اور ساؤت ایسٹ ایشیا کے اندر ہیں تو یہاں پہ اگر پاکستان آئیسولیٹ ہو کے رہے گا وہ ایک دیوار کی طرح افغانستان یا سینٹرل ایشیا کے ساتھ کے درمیان کھڑا رہے گا اور دوسطہ انڈیا کے ساتھ کھڑا رہے گا تو پھر یا تو یہ دیوار گرے گی یا پھر اس دیوار کے پار یعنی جو دیوار کے پار رہنے والے ہم لوگ ہیں ہمیں نقصان ہوگا تو انڈیا کے ساتھ معاملات کو درست کرنا پاکستان کی فیور میں ہے اور بلاول بھٹو نے ایک بہت بڑا انیشیٹیو لی ہے اور ہمیں اس ٹائپ کی کانفرنسز میں جا کے اپنی پریزنٹ شو کرنی چاہیے اور اگر ہم یہ پریزنٹ شو نہیں کریں گے اپنے آپ کو اس بلوک سے بھی نکال لیں گے تو پھر ہم جائیں گے کہاں کیونکہ آپ دیکھ لیجئے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب یورپ کے ساتھ بھی ہمارے کوئی آئیڈل تعلقات نہیں ہیں رشیہ آج بھی پاکستان کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا ہے چائنہ کے ساتھ امران خان صاحب کے دور میں جو وام نیستی وہ کم ہو گئی ہے سی پیک امران خان صاحب کے دور میں تقریباً ڈیڈ تھا تو ایسی صورتحال کے اندر اگر ہم کسی جگہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو پاکستان کو نقصان ہوگا تو بلاول بھٹو نے ٹھیک کیا بہت اچھا فیصلہ کیا بلکہ اس ٹھائپ کی جتنی انگیجمنٹس ہیں اس میں بلاول بھٹو صاحب کو کرنا چاہیے تھا اور جانا چاہیے اور اس کے بعد بھی اگر ہمارا کوئی وزیر خارجہ ہوگا تو اسے انڈیا کے ساتھ اور سار کنٹریز جو باقی سار کنٹریز انہوں سب کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے اپنے آپ کو ہم آئیسولیشن میں نہیں رہ سکتے یہ دنیا کنیکٹیڈ ہے یہ ایک گلوبل ویلج ہے اس گلوبل ویلج میں کوئی شخص اپنی ڈیڑھ انچ کی دیوار بنا کے مسجد بنا کے سروائیو نہیں کر سکتا دوسرا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ہماری تجارت کھلنی چاہیے دیکھیں کشمیر کا مسئلہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا کوئی ریشو ہے کشمیر پہ ہماری جو پالیسی ہے ہمیں اس سے پیچھے نہیں اٹھنا چاہیے کشمیری پاکستانی ہے پاکستان کشمیر ہے ہمیں کبھی اس سے اپنے اس دعوے سے پیچھے نہیں اٹھنا چاہیے لیکن اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پاکستان سے انڈیا نہ جائیں ہیں انڈیا کے شہری پاکستان نہ آئے ویزے کھلنے چاہیے تجارت پاکستان سے انڈیا کی طرف کھلنی چاہیے انڈیا سے پاکستان کی طرف کھلنی چاہیے اور یہاں سے اگر سینٹرل ایشیا تجارت کھلتی ہے اور سینٹرل ایشیا سے اگر انڈیا کی طرف کھلتی اور ہم راہ داری بناتے ہیں تو وہ پاکستان کو سوٹ کرتا ہے بلکہ کچھ چیزیں ہمیں لاک کر لینی چاہیے کہ کشمیر کا ایشو چلتا رہے اور عالمی فورمز پہ بھی چلتا رہے اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو فورمز ہیں وہاں پہ بھی چلتا رہے اور ساتھ ساتھ جو تجارت ہے وہ بھی چاری رہے اور جو ویزوں کا سلسلہ وہ بھی چاری رہے تاکہ وہاں سے لوگ یہاں سے لوگ وہاں جائیں اور اس سے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن ہے وہ ختم ہوگے یہ یاد رکھیں کہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں اور ان دونوں نیوکلیر پاورز کے درمیان ایک تعلق ہونا چاہیے اگر یہ تعلق قائم نہیں ہوگا تو خدا نہ خاصتہ اگر یہاں پہ کوئی نیوکلیر وار ہوگی تو اس سے پوری دنیا کو نقصان ہوگا آپ دیکھ لیں یورپ کے اندر کتنی زیادہ پولرائزیشن تھے وہاں پہ فرانس جرمنی کے ساتھ لڑ رہا تھا جرمنی رشیہ کے ساتھ لڑ رہا تھا اور اس طرح سارے ملک دیکھ لی تھی سب انگلینڈ سب ملکوں کے ساتھ لڑ رہا تھا لیکن آج پورے یورپ کے اندر آپ اپنی گاڑی پہ پورا یورپ گھوم کے واپس آ سکتے ہیں اور وہاں پہ دیواریں ختم ہوگی وہاں پہ سرحدیں ختم ہوگی وہاں کرنسی ایک بن گئی تو اگر وہاں پہ ہو سکتا ہے تو ہم یہاں پہ کیوں نہیں کر سکتے یہ یاد رکھیں کہ کبھی ایک ملک ترقی نہیں کرتا پورا ریجن ترقی کرتا اگر ہم نے سار کنٹریز میں ترقی کرنی ہے تو پھر ہمیں سار کنٹریز کا حصہ بننا پڑے گا یہ دماغی لحاظ سے بھی ٹھیک ہے اور اقلی لحاظ سے بھی ٹھیک ہے باقی رہا عمران خان صاحب کا اطراز تو امران خان صاحب اپنے دور میں کیا کرتے رہے یا موڈی کا الیکشن تھا تو امران خان صاحب نے ان کی حمایت میں بیان جاری کر دیا تھا اور پھر امران خان صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ اگر حل ہو سکتا تو موڈی کے دور میں ہو سکتا تو آپ موڈی سے ملنے کے لیے الیکشن سے پہلے گئے تھے اور وہاں پہ آپ نے بیٹ کا توفہ بھی دیا تھا تو جب آپ نردنر موڈی کے ساتھ اتنے کلوز تھے کہ آپ ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کے الیکشن کے لیے آپ میسج دیتے ہیں تو آپ کا کردار تو یہ تھا کیا اس وقت کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا تھا کیا اس وقت یہ اشیوز نہیں تھے پھر دوسرا جب کشمیر کا سٹیٹس ختم ہوا تو اس دور میں آپ نے کیا فیصلہ کیا تھے امران خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ہر جمعہ کو احتجاج کریں گے پاکستان میں تو وہ احتجاج کہاں ہم نے گھڑی لگائی تھی یہاں پہ سرینہ ہوتل کے سامنے وہ گھڑی آج بھی قائم ہے لیکن ہم نے اس گھڑی کو بھی فراموش کر دیا تو امران خان صاحب کا اپنا کردار کیا ہے اس کو اس کو آپ دیکھ لیں تو میرا خیال ہے بلاور بھٹو نے ٹھیک کیا اور بلاور بھٹو کو یہ کام کرنا چاہیے اور پاکستان پیپس پارٹی اس معاملے میں بہت سمجھدار ہے یہ انڈیا کے ساتھ معاملات کو بھی درست کرنا چاہتی ہے سنٹرل ایشیا کے ساتھ معاملات کو بھی درست کرنا چاہتی ہے چائنہ کے ساتھ بھی معاملات کو درست کرنا چاہتی ہے اور یورپ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقاتی کرنا چاہتی ہے تو اس معاملے میں پاکستان پیپس پارٹی کی اپروش ٹھیک ہے اور فلا اور بہبود اور ترقی اسی کے اندر ہے ہم آئیسولیشن میں زندگی نہیں گزار سکیں گے اب ہم دوسرے ایشو کی طرف آتے ہیں کہ امران خان صاحب نے ہفتے یعنی کل مغرب کی آزان یا نماز سے ایک گھنٹہ پہلے پورے پاکستان سے درخواست کی ہے کہ سب لوگ اپنے چیف جسٹس کی حمایت میں باہر نکلیں آپ نے سب نے ساڑھے پانچ بجے اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہے اور ایک گھنٹے کے لیے اپنے چیف جسٹس کو بتانا ہے کہ ساری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے اب سوال یہ ہے کہ ہفتے کا دن کیوں اور مغرب سے ایک گھنٹہ پہلے کیوں اس کی دو وجوہات بیان کی جا رہی ہیں اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی وجہ ٹھیک ہے پہلی وجہ تو یہ کہتے ہیں کہ نجوم کے لحاظ سے یہ بڑا ایک آئیڈیل ٹائم ہے پاکستان کے اندر احتجاج کے لیے جب آپ ایک پراپر ٹائم دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ علم نجوم اس کے پیچھے اور عمران خان صاحب علم نجوم کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ گھڑی بڑی زبردست ہے پاکستان کے لیے اور یہاں پہ جو بھی احتجاج کیا جائے گا وہ بڑا کامیاب ہوگا اور دوسری وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ چھے تاریخ میں پاکستان کے سفارتی لحاظ سے پاکستان میں ایک اہم واقعہ ہو رہا ہے کہ چائنہ کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لارے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لارے ہیں اور یہ ایک بڑی سیٹلمنٹ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اور اس سیٹلمنٹ کے اینڈ درمیان عمران خان صاحب کی کال پہ پوری قوم سڑکوں پہ نکل کے چیف جسٹرہ پاکستان کے لیے احتجاج کر رہی ہوگی اور اسی گورنمنٹ کو برا بلا کہہ رہی ہوگی جس نے ایک بہت بڑا بریک تھرو کرنا ہے تو اس بریک تھرو کو بھی عمران خان صاحب روکنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب چاہتے ہیں یہ مسئلہ پاکستان کے اندر سیٹل نہ ہو اور جو چینیز وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں وہ یہاں سے مایوس ہو کے واپس چلے جائیں ان کو یہ محسوس ہو کہ پاکستان ابھی سیاسی طور پر ٹرمائل کا شکار ہے یہاں پہ کوئی معاہدہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تو اس معاہدے کو سپورٹاج کرنا چاہتے ہیں دوسرا ایک علم نجوم کے لحاظ سے ایک بہترین سی گھڑی تجویز کی گئی ہے جس سے اس گورنمنٹ کو نقصان ہو سکتے اس سے دیاست کو نقصان ہو سکتا ہے لیکن عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا تو میرا خیال یہ ہے کہ ان چیزوں سے بالاتر ہو کے اگر عمران خان صاحب صرف پاکستان کے بارے میں سوچیں تب یہ ملک بچ سکتا ہے اگر آپ صرف اپنے لیے اپنے اقتدار کے لیے پورے ملک کو دعو پہ لگا دیں گے اور ملک اگر سروائب نہیں کرے گا تو پھر آپ کس ملک کے پرائم ایسٹر بنیں گے تو میرا خیال یہ ہے ذاتی خیال یہ ہے کہ ہوش سے کام کرنا چاہیے جوش سے کام نہیں کرنا چاہیے یہ ملک مزید جوش کا متحمل نہیں ہوگا اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو ڈائریکٹ میسج دے گی کہ پاکستان کے اندر اس قسم کے کسی احتجاج کی گنجائش موجود نہیں ہے اور اگر کوئی اس ٹائپ کا احتجاج کرے گا تو اس کے ساتھ سختی سے نفٹا جائے گا